لادے داویا لادے داویا بے کھو جی ہون لگا لادے داویا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آج ہم موجود ہیں محمود سٹوڈیو میں جو ملتان روڈ پر واقع اور یہاں پر نئی پاکستانی پنجابی فلم لادے داویا کی ڈبنگ چھاری ہے جہاں ہم آپ کو فلم کی گاسٹ کے ساتھ بھی ملوائیں گے ان سے گفتگو بھی کریں گے اور یہ جو فلم ہے لادے داویا بہت ہی خوبصورت فلم ہے اس میں مختلف جو تین فنکار ہیں ان کا ڈیبیو ہے اس فلم میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی لیڈنگ کومیڈینز ہیں وہ بھی اس فلم میں کاسٹ کیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے پنجاب کے خوبصورت رنگوں کو اجاگر کیا گیا ہے گھر گھر کی کہانی بیان کی گئی ہے اور باقی جو کچھ اس میں سرپرائز ہے وہ آپ کو کاسٹ کے زبانی سنواتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دبنگ کے مختلف فریم بھی دکھاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ شادی تو ہووے گی ضرور ہووے گی پر دس شادی آور مائی ڈید پوڈی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماروخ مرسا اور آپ مجھے دیکھنے والے ہیں ایک بہت بہت پیاری فلم لائے رویہ اید پر آرہی ہے اور اس میں میں ازلی پرفارم کر رہی ہوں اور اس میں میں کریکٹر کر رہی ہوں لائے رویہ اور فلم بہت اچھی اور بہت مزرکی فائلے فلم ہے اور سب سے پیاری میں کو بتاتی چلوں جو سب سے سپیشل بات ہی اس مووی کی وہ یہ ہے کہ آپ اس مووی سے خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کلچر سے بھرپور ہے اور آپ بہت سادہ انجوائے کریں گے تو اس اید پر آپ دیکھنا نہیں بولنا لائے رویہ موسیق بہت اچھا ہے موسیق بھی واقعی میں ہماری مووی کا موسیق بہت بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور دیکھے گا موسیق بھی ہم موسیق میں بھی ہم کلچر سے ریلیٹ کریں آپ کو بھرپور کلچر نظر آئے گا اور ہماری مووی میں پانچ سانگز ہیں جس میں ایک میرا سولو ہے آپ مجھے دیکھیں گے کھیتوں میں ہرے بھرے کھیتوں میں آپ مجھے میں آپ کو نظر آئے گی اور اس میں دو گانے جو ہیں وہ رومانٹک ہیں اور ایک ویڈنگ سانگ ہے وہ بہت اچھا ہے اور ایک سیٹ سانگ ہے اور موسیق ہمارا بھی بہت اچھا ہے تو بہت دیفرنٹ اور بہت اچھا ہے تارف کروں گا میرا نام علی علماز ہے اور میں اس مووی میں جو ہے لادے کا کردار ادا کر رہا ہوں فلم جیسے کہ آپ کو پتا ہے فلم کا نام ہے لادے دا پیا تو میں انٹرٹل کر رہا ہوں میرا ڈیبی ہو ہی ہے آپ سمجھیں گے کیونکہ پہلے جو کام کیا وہ ابھی دک ریلیز نہیں ہو سکی موویز کچھ تو یہ پہلی مووی ہے جو ریلیز ہونے جا رہی ہے تو فلم بڑی کلچرڈ ہے جی بہت اچھی فلم ہے میں جب اس کا سکرپ دیکھ رہے تھے ہم نے ملکے یہ تھوڑا سا آئی ڈیبلپ کیا تھا تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہمیں کلچر جو ہے وہ ان ڈیپٹ دکھانا ہے جو پنجاب کا ریل کلچر ہے ہمیں ایک فلموں میں کلچر دیکھتے ہیں اور ایک ہمارا اصل کلچر ہے ہماری رسمیں ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہماری کلچر کی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس فلم میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہمیں رسمیں دکھائیں سب اس کو ریلیٹ کریں یہ تو ہماری بات ہوتی ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے اب جیسے نیودرا آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کسی فلم میں اس کے جو دکھایا جا رہا ہو اور وہ جو گھر میں ایک کریکٹر ہے ہمارے سلی بہلا سب نے بڑا اچھا کریکٹر کیا ہے وہ اس میں سے ٹکی لگا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے تو بڑا ہی ایک نا جس کو کتے ہیں فیملی انٹرٹینمنٹ آپ کو دیکھنے کی ملے گی آپ نے میوزک کا پوچھا ہے میوزک الحمدللہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت اچھا میوزک اور جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک سنائے آپ جیسے دوستوں نے تو انہیں نے اس میوزک کو پسند کیا ہے کیونکہ ہم نے کوشش کیا کہ میوزک میں ایک چیز ہو جس کو ہم کہتے ہیں پاکستگی ہو میوزک روح کو غزام کہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ وہ روح کو یا آپ کے کانوں کو تکلیف دینے کی بجائے تھوڑی وہ غزا کا باعث بنے وہ اچھا میوزک ہے اس میں الفاظ اچھے ہوں تو یہ ہماری ضرورت تھی ہماری انڈسٹری کی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اچھا میوزک آنا دوست میں سے ٹکی رگا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے تو پڑا ہی ایک نا جس کو کہتے ہیں فیملی انٹرٹینمنٹ آپ کو دیکھنے کی ملے گی آپ نے میوزک کا پوچھا ہے میوزک الحمدللہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت اچھا میوزک اور جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک سنائے آپ جیسے دوستوں نے تو انہیں نے اس میوزک کو پسند کیا ہے کیونکہ ہم نے کوشش کیا کہ میوزک میں ایک چیز ہو جس کو ہم کہتے ہیں پاکستگی ہو میوزک روح کو غزام کہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ وہ روح کو یا آپ کے کانوں کو تکلیف دینے کے بجائے تھوڑی وہ غزا کا باعث بنے وہ اچھا میوزک ہے اس میں الفاظ اچھے ہوں تو یہ ہماری ضرورت تھی ہماری انڈسٹری کی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اچھا میوزک آنا بیچ میں فلمیں آ رہی ہیں میں بہت بڑا فین ہوں ہماری پاکستانی فلم جو ہے وہ بہت اچھے اچھی آ رہی ہیں اور ایک چیز جو تھوڑی سی لگتی ہے کہ میوزک جو ہے میوزک کے شعبے میں بہت زیادہ کام ہونے والا ہے کچھ ایسے گانا جو ہم کہتے ہیں کہ یاد رہے ہمیں گانا وہ ہماری فلم درس ٹیم ابھی کافی عرصے سے نہیں آ رہا تھا دی لیجنڈ آف مولا جٹ پنجابی فلم آئی اس کے بعد ابھی جو ریسینڈلی سوپر پنجابی آئی اور اس نے آور سیز سے پاکستان کو بہت سے ڈالر درہم پاؤنڈ کما کر دیئے اس فلم سے کیا توقعات ہے دیکھیں جی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس میں اپنا بھی شیئر ڈالیں جو پاکستان میں جس طرح سے فلمیں بہت اچھی فلمیں بن رہی ہیں مولا جٹ کی تو بہت بات ہی اور ہے ہم بالکل بلال آشاری کے فین اور نے پاکستان کا نام روشن کیا اس فلم کے ذریعے اور اس فلمیں جو بزنس کیا ہے وہ بھی ریکارڈ بزنس ہے اس کے بعد سوپر پنجابی جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہم یہ کامیابی ہم سب کی کامیابی ہیں اور ہم ان پر بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی ان کامیابی بھی کچھ ہی ساڑا جائے میں ہوں شبانہ بٹی اصل میں میں یہ کہنا چاہ رہے کہ میں بڑے عرصے بعد میں نے بہت کام کی ہے الحمدللہ لیکن یہ لڑے لویا فلم کا نام ہی اتنا مزے گا لڑے لویا تو مجھے تو خود بڑا مزا آ رہا ہے کیونکہ لڑے لیدھی ماں میں بنی ہوں اور مزہ دار مووی ہے فیملی مووویز ہیں اور بڑے عرصے کے بعد ایک کلچر پروگرم آگے تھے کیونکہ ہمارا کلچر ہم سے بہت دور ہو گیا تھا تو یہ محسوس ہم کریں گے کہ ہماری اپنی سٹوری ہے فیملی سٹوریز ہیں اور ماشاءاللہ سارے ہی مزے سے کام کر رہے ہیں محنت سے کام کر رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر حنان جی انہوں نے بڑی محنت کی ہے آرٹسٹوں نے بڑی محنت کی ہے اصل میں ہمارے جو کردار ہیں سب کے مزے دار ہیں کچھ سینئر ایکٹر ہیں کوئی اچھ نیو کمرز ہیں اور مزے مزے کی سٹوری یہ بکرہ عید پہ لگ رہی ہے بھولنا نہیں دیکھنے ضرور آئیے گا آپ کا ہمیں انتظار رہے گا آپ آئیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری کامیابیوں جڑیں گی ہیں محمود الحسن صاحب نے میوزک ڈائریکٹ کیا ہے اور بہت اچھا میوزک دیا ہے اور ہم نے جب گانے سنے تو ہمیں خود ایک اچھی فیلنگ آئی اور آوازیں بہت اچھی ہیں سنگرز بہت اچھے ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ مزے آئے گا یہ موسیقی بہت اچھی ہوگی اور کچھ ڈیفرنٹ نظر آئے گا آپ کو اور ہم نے ایک کوشش کی ہے اللہ کرے ہم کامیاب ہوں اس کوشش میں کہ ہم اپنی آڈینس کو اچھا میوزک اچھی فیلم اور اچھا سبجیکٹ دے رہا ہے دفعہ نئے جو تھے ہیرو ہیرون سائیڈ ہیرون یہ نئے لوگ تھے اور باقی جو ہماری سپورٹنگ آسٹ تھی وہ سارے مجھے ہوئے بڑے آرٹسٹ تھے اور ان نئے لوگ بڑی اید کا بڑا تو فشد ثابت ہوگی اور لادے دا ویا اپنے نام سے ہی بتا رہا ہے کہ یہ لادے دا ویا ہے اور یہ ویا جتنی مشکلات سے ہوا ہے وہ آپ فلم میں دیکھیں گے اور جتنے مزا میں اور جتنی کومیڈی میں یہ ویا ہوا ہے وہ بھی آپ فلم میں دیکھیں گے اور آپ پھر ہمارا پنجاب کا کلچر دیکھیں گے فلم میں اور کچھ ایک دو سمبولیکلی ہم نے سبجیکٹ دی ہیں ایک کسام کی مشکل اور کرزہ لے کر جو شادی کرتے ہیں جو اپنے اوپر اوور برڈن ڈالتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا یہ بھی ہم نے ایک سیکھ بھی رکھی ہے چاچا کھوتا سانو دے دے لہروں پراؤنے آرہے ہیں بڑا خوش ہو کے کھان دے ہیں